بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھوں سنتے کانو آپ لوگ کو لمسم ویلاؤگ کی طرف سے سلام پہنچے ویورز آج کی ویڈیو ہے وہ رمزان کی گروسری سے ریلیٹڈ ہے صرف آج ہم لوگ گروسری کرنے کے تھے وہ والی ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی جائے گی جو ہم لوگ خرید کے کیا کیا لے کیا ہے اور رمزان میں کیا ضروری ہے وہ سارا میں آپ لوگ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گی دون جن سے ویڈیو نہیں آ رہی تھی تھوڑی مسروف یہ چل رہی تھی کاموں کے سلسلے میں ہی تو ویورز ہم لوگ نکلے ہیں گھر سے ساڑھے پانچ بجے کے قریب ہم لوگ گھر سے نکل گئے تھے اثر کی نماز پڑھنے کے بعد لیکن دو دن سے راولپنڈی اسلام آباد کا موسم اتنا زبردست ہو گیا ہوا کہ سردیاں پھر سے لوٹ آئی ہیں سب لوگوں کو آپ لوگ دیکھیں بائکس پہ لوگوں نے چیکٹس وغیرہ پہنی ہوئی ہیں کیونکہ تھنڈ بھی بہت زیادہ ہوگی ہے اس ٹھنڈ کا اثر جو ہے وہ لوگوں کی صحت پہ بھی بہت زیادہ پڑھا ہے آپ لوگ کو میرا بھی گلہ خراب سنائی دے رہا ہوگا تھوڑی سی آواز بھاری ہوئی ہے کیونکہ یہ موسم ایسا ہے بارش تین دن سے لگاتار ہو رہی تھی ابھی تھوڑی سی رکی ہوئی ہے بارش تو ہم نے کہا کہ چلو ہم دن بہت دن تھوڑے رہے گیا رمضان کی گروسری کر لیں کچھ چیزیں ابھی پڑھی ہوئی تھے کیونکہ آج دو ہے سترہ تحریک تو سترہ مارچ ابھی ہم نے فرسٹ مارچ کو گروسری کی تھی تو تھوڑا سامان پیچھے والا بھی پڑھا ہی ہوا تھا لیکن رمضان کیلئے نیا سامان لینا تھا ساتھ میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ کچھ لوگ ایمازون مال کی جوٹ لیٹر اس کے بارے میں پوچھتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ایمازون اور چیز ویلیو بلکل ساتھ ساتھ ہے مال روڈ پہ آپ لوگ جیٹی روڈ سے جائیں گے رواد کی طرف تو گیگا مال سے تقریباً ایک کلومیٹر پہلے اس سائٹ سے راول پنڈی سے جاتے ہوئے ایک کلومیٹر پہلے آپ لوگ کو اپنی لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ گیگا چیز ویلیو اور ایمازون مال جو ہیں وہ دونوں آپ لوگ اس کو ویزٹ کر سکتے ہیں میں بھی کسی دن اس کا ویلاغ بھی بناہ کے لاؤں گی ہم لوگ نے ابھی فیلحال امتیاز میگا سے کرنی تھی گروسری ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ہم لوگ دیکھیں گے ہم نے کیا کیا چیزیں لینی ہے کچھ میں لسپن آکے لے کی گی تھی جو ہمیں بہت ضروری چیزیں چاہیے تھی کیونکہ کچھ آدھے سے زیادہ سامان ابھی ہمارا آدھے سے زیادہ نہیں تھوڑا سامان ہمارے پاس ابھی پڑا ہوا تھا جس میں دالے وغیرہ ہمیں پچیس نہیں کرنی تھی یہ میں آپ لوگ کو بتا دوں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ لمبا چوڑا نہیں گھوم پھر سکتے تو ان کے لئے انہوں نے یہ پیکج بنا کے رکھے ہوئے ہیں سات ہزار کا یہ ایک توڑا تھا اور چار ہزار پانسو نینانوے کا ایک تھا تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو نائنٹی نائن لکھ دیتے ہیں صرف ون روپیز کام کرتے ہیں یہ کیا سین ہے نا یہ اگلے بندے کو مجھے لکھتا دھوکہ دینے والی بات ہوتا ہے کہ اگلے بندہ چھے ہزار نو سو نینانوے تو ہم چھے کا فگر جو ہے وہ اپنے مائنڈ میں رکھیں گے لیکن دیکھیں پورا ہزار آپ کو اوپر دینا پڑتا ہے صرف ایک روپے سے کیا بندہ آج کل تو پاکستان میں ہزار کی ویلیو بھی جو ہے وہ پہلے جو سو روپے کی چیزیں آتی تھی اب وہ ہزار پے کی بھی نہیں آتی اب یقین کرے بندہ بجٹ کچھ لے کے جاتا ہے اپنے سوچا کچھ ہوتا ہے انسان نے لیکن جب وہ چیزیں لیتا ہے اور اس سے کم چیزیں لیتا ہے اور سارا ٹائم سوچتے ہوئے یہی گزار دیتا ہے کہ میرے بجٹ پورا ہو جائے بجٹ پورا ہو جائے یہ تو ہم میڈر کلاس جو لوگ ہیں ان کے لیے تو میں کہیں جو بلکل لوئر کلاس ہے ان بیچاروں کا کیا ہولا کہ تو بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں برکتیں ڈالے اور پاکستان کے حالات بہت جلدی ٹھیک ہوں یہ جو افرات افری اور یہ جو ہوتا ہے نفسہ نفسی کا عالم ہے یہ جلدی سے ختم ہو اللہ تعالیٰ سکون دیر برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے یہ کچھ شاپنگ کی ویڈیو تھی یہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہو میں نے ایسے کوئی شاپنگ اس طرح سے نہیں کی صرف میں نے مدسر اور آسم کے لیے ایک ایک سوٹ لیا تھا ان کا میں نے ریڈی میڈی لے لیا اس دفعہ اور میں نے اپنے مجھے تو کمپنی کی طرف سے جوتے اور کپڑے ملیں گے ویسے تو سارا کمپنی کی طرف سے ہوتا ہے اللہ کا شکر گھر میں سارا سسٹم بہت ہی زبردست میننج ہو رہا ہے یہ میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں کہ یہ بڑا پنچگور والوں نے جگہ جگہ اس طرح رمضان کے جو سٹال ہیں وہ بنا کے لگائے ہیں وہ اپنی خجوروں کے اور اس طرح بڑی اچھا مسجد کا انہوں نے یہ جو مہنار ہے یہ بڑی اچھا ٹچ دیا ہوا ہے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہ دو بچے تھے یہ ساتھ ہی ایک جام میں اس مارٹ کے ساتھ تو ادھر سے آئے تو ان بچاروں کے جیب میں تھا سو روپے آہ تو انہوں نے لے لی یہ پیسٹی کھانے کو ان کا دل کارہ ہوگا تو بچے ہیں نا بچوں کو دل کرتا ہے جب انہوں نے بل بنائی انہوں نے سمجھا سو روپے میں آ جائے گی تو پھر جی میں نے پوچھا کہ آپ لوگ بیٹے ادھر کیوں کھڑے بل لے کے تو کہتے ہیں کہ آنٹی یہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے ہم نے سمجھا تھا کہ سو روپے کی پیسٹی آئے گی تو آج کل سو روپے کی پیسٹی کہاں سے آتی ہے یہ بھی انہوں نے بڑی تھی تو پھر شہر خیر میں نے ان کو پیسے دی میں نے کہا چاہیں آپ یہ بل کر آ کے اور کھائیں یہ ہماری گروسری تھی میں نے زیادہ لمبی چوڑی ویڈیو اس لیے نہیں بنائی کہ گروسری کے ویڈیو بناتے میں آتے یہ ہوتا ہے کہ پھر کافی چیزیں میری رہ بھی جاتی ہیں اور میرا دھیان سارا کا سارا ویڈیو بنانے کی طرف ہوتا ہے تو بس میں نے کچھ شورٹس لے لئے تھے یہ ہم فائنلی بل کر آ رہے ہیں اس کو دکھانے کا مقصد بلکل بھی نہیں کہ کوئی شو آف ہو کچھ بھی نہیں ہو بلکہ مجھے نہ دکھ بھی لگتا ہے کہ کوئی اسی کو دیکھ کہ یہ نہ ہو گئی ہے ہمارے پاس چیز نہیں ہے لیکن آپ نے ویورز کے ساتھ ٹچ رہنے کے لئے اور ان کو نالج دینے کے لئے یہ بہت ضروری ہے ہم لوگ انہوں بلکر آ لیا تھا اور پھر ہم لوگ گایاں گاڑی کی طرف ہمارے بچوں نے ماشاءاللہ یہ ان کے لئے بہت ہیلتی ایکٹیوٹیز ہیں آپ ہی اپنے بچوں کو موبائل سے جان چھڑوائیں کیونکہ یہ اس سے پہلے جانے سے پہلے ہمارا پروگرم تھا کہ آج ان کو نہیں لے کے جائیں گے لیکن میں نے تھوڑا ٹائم دیکھا کہ اپنی سٹڈی پہ تو اتنا فوکس نہیں کر رہے کیونکہ فری ہیں صرف اصنات کے پیپر ہو رہے ہیں تو باقی یہ ہے کہ یہ کیا کر رہے تھے موبائل دیکھ رہے تھے پھر میں نے ان کو کہا کہ چلو ہم گروسری کرنے جاتے ہیں تو اب یہ ان کے چار سے پانچ گھنٹے اسی مسروفیت میں گزر گئے ہمارے ساتھ اب چار پانچ گھنٹے کے بعد جب یہ گھر آئے تھے تو تھگے تھے تو ان کا سوشل میڈیا جو بھی کارٹونز وغیرہ انہوں نے دیکھنے تو اس کی طرف سے ان کا دھیان ہٹ گیا تھا تو اس لئے بچوں کو ہیلڈی ایکٹیوٹیز کی تاکہ ان کی فیزیکلی جو ان کی صحت پہ ہے بہت زبدیسی اس کا اثر پڑے ان کو انوالو رکھیں گیمز میں ایسے گراؤنڈز تو ہمارے پاس نہیں ہیں ایدھر کہ ہم لوگ ڈیلی بچوں کو بے سکیں تو یہ آپ لوگ کی ویڈیو تھی آپ لوگ کو اچھی لگی ہو تو آپ لوگ لائک اور شیئر کر دیجئے گا اب آپ لوگ کو گروسری کی ویڈیو میں ملتے ہیں گھر میں آ کے کہ ہم لوگوں نے کیا کہہ لیا اور فائنلی ہمارا بل کیا بنا تھا ویڈیو کا انڈ تک ضرور دیکھا کریں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا آپ لوگ سے ملاقات ہوتی ہے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ فی امان اللہ